ایون ڈی ڈیشن گروپ کے شالم عرف بوس نے جس طریقے سے باہر دیش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی ایک شکش نے کیا اس سکش کو کیا سجا ملنی چاہیے اس کی سجا کیا ہونی چاہیے شالم عرف بوس نے اس غستاخ رسول کو کیا سجا ملنی چاہیے کس طریقے سے اس کی سجا ہونا چاہیے جس کو لے کر ستیاز تک چینل سے شالم عرف بوس نے کیا کہا دیکھے اس خاص ریپورٹ میں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستاخی کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے لیے دولت عزت شورت ہر چیز سے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب سے بڑھ کر اس کے لیے ایک ہی سزا ہونے چاہیے غستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ فرانس میں جو ہوا ہے وہ قابل مزمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے غستاخی کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے جان کی قیمت لگا سکتے تو پھر ہنگامہ اور یہ سب سے کوئی یہ سب کوئی بات مانی ہی نہیں رکھتی جان کے لاؤ ہم ہر چیز برداز کرتے چلے آرے ہر چیز برداز کرے لیکن ہمارے نبی کی شان میں غستاخی ہرگیز 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 نہیں برداز کر سکتے اس کے لیے چاہے کوئی بھی ہو اس کا جواب دیا جائے گا مہنگائی تو ایسا ہو گیا کہ پورے ہندوستان میں اس کی ماں ماری چال ہو ہے لوگ تقلیف میں لوگوں کو کھانے کے کھانے کی تقلیف ہے لوگوں کھانا نہیں مل رہا لوگ پریشان ہیں بچے بھوگ سے پریشان ہیں جو آج کار سے چل رہا تھا وہ بائک پہ آ گیا جو بائک سے چل رہا تھا سائیکل پہ آ گیا جو بیچارہ سائیکل پہ چل رہا تھا وہ پیدا لاؤ گیا لوگ ایک دم تقلیف میں چل رہے پورے ہندوستان میں افرا تفری کا ماحول مچا ہوا ہے راج سرکار کے اوپر انظام نہیں لگا سکتے ہم جو بھی ٹیکس لگتا ہے جو بھی پٹرول کا معاملہ ہے ڈیزل کا معاملہ ہے وہ سب راج سرکار کے ٹیکس لگتی ہے راج سرکار سے اور راج سرکار اتنا زیادہ ٹیکس لگاتے کہ اگر ہم اس کے اوپر موشاہدہ کرے تو دنیا میں سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان نیوپال وہاں ہم سے زیادہ سستہ پٹرول ہیں وہاں کی راج سرکار جو ہے کے اندر سرکار وہ اپنا ٹیکس کم لگاتی جس کی وجہ سے پٹرول ڈیزل کا بہو کم رہتا ہے جب پٹرول ڈیزل کا بہو زیادہ بڑھے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ مہنگائی اپنے آپ بڑھے گی جب تک ڈیزل اور پٹرول کے باؤ پر کنٹرول نہیں ہوتا مہنگائی پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے کے اندر سرکار کو گمبیرتہ سے سوچنا چاہیے